اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاول پر میں یورالوجسٹ سکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہلتھ ایکسپرٹ کے طور پر پیکٹس کرتا ہوں آج میں نے آپ کو بتانے ہے کہ پشاپ کی مسنوئی نالی جس کو ہم فولیز کیتھیٹر کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے یہ کب ڈالنی چاہیے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اس کو کب چینج کرنا چاہیے میرے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں جن کو فولیز یہ لگا ہوتا ہے یہ مسنوئی نالی لگی ہوتی ہے اور وہ ہر تیسے دن ہر چوتھے دن ہر پانچ میں دن اس کو چینج کراتے رہتے ہیں بعض اوقات چینج کراتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ وہ فولیز ان کی یوریترا میں سٹک ہو جاتا ہے اور ان ایکسپرٹ کس میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں زور لگا کے پشاپی نالی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یوریترا کو زخمی کر دیتے ہیں تو یہ بار بار چینج کرنے سے الٹا فیدے کی وجہ نقصان ہوتا ہے فولیز کیتھیٹر ایک مسنوئی نالی ہے جو مختلف قسم کے لیٹکس کی مختلف قسم کے پلاسٹکی بنی ہوتی ہے اس میں کچھ اچھی نالیاں ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں جس میں انفیکشن کا چانس کم ہوتا ہے جیسے کہ سیلیکون کا فولیز کیتھیٹر ملتا ہے وہ زیادہ بیٹر ہے اور کچھ نارمل لیٹکس کی بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی لگا دی جاتی ہیں اب کس کنڈیشن میں یہ پشاب کی مسنوئی نالی یا فولیز کیتھیٹر ڈالنا پڑ سکتا ہے تو عرض یہ ہے کہ ہر کسی کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بزرگ موجود ہوتے ہیں مردوں کے اندر اس کی وجہات پروسٹیٹ کا بڑھ جانا ہے پچپن سال ساٹھ سال ستر سال کے بعد مردانہ یوریترا کے اندر پشاب کی نالی کے اندر ایک غدود ہوتا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پروسٹیٹ اور اس کی وجہ سے پشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے بعض اوقات تو وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پشاب کی نالی کو مکمل بند کر دیتا ہے اور پشاب رک جاتا ہے امرجنسی بن جاتی ہے مسانہ پھولنا شروع کر دیتا ہے شدید قسم کا درد ہوتا ہے پیشنٹ کو ہسپیٹل میں لے جائے جاتا ہے اور وہاں ان کو یہ فولیز ڈال دیا جاتا ہے یہ مسنوئی پلاسٹک کی نالی ڈال دی جاتی ہے اور اس وقت تک یہ ڈلی رہتی ہے جب تک ان کا ڈیفینیٹیو پروسیجر نہیں کیا جاتا اسی طریقے سے اگر مسانے میں کوئی پتھری ہو اور وہ یوریترا کے اندر امپیکٹ ہو جائے پھنس جائے اس کی وجہ سے بھی پشاب رکھ سکتا ہے اور شدید پین ہو سکتا ہے ان میں بھی یہ ڈالی جاتی ہے خواتین کے اندر جو ملٹی پیرا ہوتی ہیں جن کے بہت سارے اپریشن ہو چکے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا پشاب لیک ہوتا رہتا ہے اور اس لیکیج کو کنٹرول کرنے کے لئے یا انکنٹیننس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی یہ پشاب کی مسنوعی نالی ڈال دی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو فالج ہو جائے خدا نہ خاصتہ انکانشیس پیشنٹ ہے اس میں بھی یہ فولیز ڈالا جاتا ہے اور کسی کی سرجری ہوئی ہے اور چھے آٹھ گھنٹے تک اس نے بھی ہوش رہنا ہے اس میں بھی یہ ڈالا جاتا ہے بعض اوقات ان کا انٹیک آؤٹپٹ کو چیک کرنے کے لئے بھی پشاب کی نالی ڈالی جا سکتی ہے کئی کنڈیشنوں میں یہ پلاسٹک کی پشاب کی مسنوعی نالی ڈالی جاتی ہے اور کئی عرصے تک اس کو کھڑا رہنا پڑتا ہے تو اس کو بار بار چینج نہیں کرانا چاہیے اور جب بھی چینج کرائیں کسی ایکسپار ڈاکٹر سے کرائیں بار بار چینج کرنے کا ایک تو یہی نقصان ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب پشاب کی نالی کو بار بار نکالیں گے اور نئی پلاسٹک کی نالی ڈالیں گے اور صحیح لبریکیٹ نہیں کریں گے اور ان ایکسپرینسٹ ہینڈ سے ڈالتے ہیں تو بعض وقت یہ پشاب کی مسنوعی نالی فولیز یہ سٹک ہو جاتا ہے یوریترا کے اندر اور ایک فالس پیسٹ بنا دیتا ہے اگر ان ایکسپرینس ہے کوئی ڈسپینسر ہے یا کوئی ایسے اتائی ڈاکٹر ہے اس نے اس کو ڈال دیا اور پشاب کی نالی اندر نہیں جاری پلاسٹک کی نالی تو وہ اس کو زور لگاتا ہے اور یوریترا کو پھاڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان کر دیتا ہے بار بار چینج کرنے کی وجہ سے ہم اسینڈنگ انفیکشن بھی اس میں پیدا کر سکتے ہیں تو کب چینج کرانی چاہیے اگر آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں آپ کے کسی جاننے والے کے بزرگوں میں یہ نالی لگی ہوئی ہے تو اس کو چینج کرنے کا لوگوں کو کنسپٹ ہوتا ہے کہ ہر تیسرے دن یا پانچ میں ساتوی دن چینج کر لینا چاہیے تو اس کے چینج کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ بار بار بند ہو رہی ہے اس کی آئیز بلاغ ہو رہی ہے اس میں سے پس آ رہی ہے اور مور دن فور ویکس ہو گئے ہیں تو تب اس کو چینج کرائیے اور صحیح طریقے سے اس میں ایسیپٹک طریقوں سے آپ نے اس کو چینج کرانا ہے اور کسی ایکسپرٹ سے چینج کرانا ہے اور بیٹر ہے کہ اگر لانگ ٹرم کے لیے اس کو رکھنا ہے فولیز کو تو سیلیکون کا اچھے لیٹکس والا آپ فولیز ڈالیں اب اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے تاکہ اس سے اسینڈنگ انفیکشن نہ ہو ورنہ اٹسلف یہ پلاسٹک کی نالی یہ خود بھی سورس آف انفیکشن ہے اس کے ذریعے بھی پشاب کی نالی کے ذریعے بھی یہ بیکٹیریا اندر چلے جاتے ہیں اور اکثر بزرگوں کو نگلیکٹ ہوتے ہیں لوگ ان کی صفائی نہیں کرتے تو کئی میرے پیشنٹ آئے ہیں جس میں پشاب کی نالی اسی پلاسٹک کی نالی فولیز کے ذریعے انفیکشن ہوا اور ان کے یوریترا سے پس آ رہی ہوتی ہے اور وہ زخمی ہوئی ہوتی ہے ان کے یوریترا تو اس کی صفائی کرنی چاہیے جس کو امیٹر ٹائلٹ کہتے ہیں سپریٹ سویب سے اس فولیز کیتھیٹر کو پورے کے پورے کو صبح و شام صاف کرنا چاہیے بیک کو چینج کر سکتے ہیں لیکن فولیز جو ہوتا ہے یہ پلاسٹک کی جو نالی ہوتی ہے اس کو صبح و شام سپریٹ سویب سے صاف کریں اسی طریقے سے یوریترا کا جو میٹرس ہے یوریترا کا پشاب کی نالی کا جو سراخ ہے اس کو بھی صاف کریں گلینز پینس کو بھی صاف کریں اور پیشنٹ کی کوشش کریں کہ جتنا بھی صفائی کا خیال رکھیں تاگہ اسینڈنگ انفیکشن نہ ہوں تو اس کو صبح و شام صاف رکھنا چاہیے چار ہفتے کے بعد اس کو چینج کرنا چاہیے اگر لانگ ٹرم رکھنا ہے تو پھر ان کو سیلیکون کا کیتھیٹر یا فولیز ان کے اندر ڈالیں کئی کنڈیشنوں میں ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ شاید آپ کو اس انٹرنل فولیز کی بجے ایکسٹرنل فولیز لگا دیں اس میں اسینڈنگ انفیکشن کا چانس کم ہوتا ہے وہ فولیز باہر سے لگا دیا جاتا ہے پینس کے اوپر سے ہی وہ لگا دیا جاتا ہے جس سے جو پشاب ہوتا ہے جو ان کا لیک ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لیک نہیں ہوتا وہ ایکسٹرنل فولیز کے ذریعے باہر آتا ہے انفیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو عرض یہی تھی کہ اس میں اس کو چینج کرنے کے بارے میں جب بھی چینج کرائیں کسی ایکسپرڈ ڈاکٹر کو دکھائیں پہلے پھر اس کو چینج کرائیں اچھے لیٹکس کا اچھی بلاسٹک کا بنا ہوا فولیز ڈالیں اور بہتر ہے اس فولیز کی آپ نے صبح و شام سپرٹ سوائب سے صفائی کرنی ہے تاکہ سنڈنگ انفیکشن نہ ہو تینکیو ویری مچ